اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی پر اعتراضات کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور ان اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض غیرت اور فطرت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اتالہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم اس پر گفتو کریں گے اہل علم کا ایک پینل ہماری سٹوڈیو میں موجود ہے میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہم لوگ بات کر رہے تھے دوسری شادی پر اعتراضات کی یعنی وہ لوگ جو دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں وہ مخالفت میں کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں ایک دلیل جو ہے یہ بھی بہت مشہور ہے کہ اسلام دینے فطرت ہے اور دوسری شادی جو ہے وہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کیوں فطرت کے خلاف ہے کیونکہ دوسری شادی سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں کوئی اتنا بڑا حکم ہو جو عورت کی فطرت کے خلاف ہو یہ تو اسلام کے دینے فطرت ہونے کے منافی ہے تو اسلام میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہو سکتی دوسری شادی غیر فطری ہے کیا جواب دیں گے آپ اس سے پہلے تو یہ بات تیہ کرنی ہے کہ شریعت میں دوسری شادی کی اجازت ہے کی نہیں یہ اصل ہے فطرت کی بات بعد میں تیہ ہوگی تو جب ہم اس بات پہ آتے ہیں نا کہ شریعت میں آپ مطلب کسی بھی درجے میں آپ اجازت آپ ایک لاہ کنڈیشن لگا کے وہ بات کہیں چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ غزوات کے بعد کے مخصوص حالات تھے چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اہد نبیوی کے لیے تھا آپ کوئی بھی کنڈیشن لگا کے کہیں کہ اس کنڈیشن میں اس سیچویشن میں اجازت تھی جو بھی صورت آپ کے ہیں حالانکہ وہ صورتیں صحیح نہیں ہیں تو علالاقل یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اجازت ہے اب اجازت جب ہے تو اب یہ کون تیہ کرے گا دوسری شادی عورت کی فطرت کے خلاف ہے کی نہیں ہے یہ تیہ کون کرے گا اس کی اتھارٹی کس کو ہے تو اس میں سوال ہوگا کہ فطرت کو پیدا کس نے کیا ہے انسان کی فطرت کو اس کے اندر وضیعت کس نے کیا رکھا کس نے ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو انسان کی فطرت کا خالق اللہ ہے اور دوسری شادی کی کسی بھی کنڈیشن میں اجازت دینے والا بھی اللہ ہے تو اس کو معلوم ہے نا کہ فطرت کے خلاف ہے کی نہیں ہے غیرت کے خلاف یہ ہم کیوں تیہ کر رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں تیہ کرنے والے کی ہم نے فطرت نہیں پیدا کیا فطرت اللہ نے پیدا کی دین بھی اللہ نے نازل کیا حکم بھی اور اس دین کا یہ حکم بھی یہ اجازت جو ہے وہ بھی اللہ کا یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو تیہ بھی وہی کرنے والا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم تیہ کریں گے اس میں تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کیونکہ فطرت کے خلاف ہیں اس لیے یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے ہم ان کی بات کو پلٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ فطرت کے معافی ہے ہم یہ بولیں گے کیونکہ ہم کو یہ ثابت ہو گیا کہ دین میں یہ حکم ہے موجود تو اس کا مطلب یہ فطرت کا حصہ ہے اب یہاں پہ جو عورت کے حوالے سے پھر مزید جو بات بڑھتی ہے کہ اس کی غیرت ہے یہ واقعی ہے کہ اس کی غیرت ہے اس کے اندر ایک خاص غیرت ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کی غیرت اس کی مکمل فطرت ہے غیرت جو ہے نا فطرت کا ایک جز ہے غیرت جو ہے فطرت کا ایک جز ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر غیرت رکھی ہے اسی طریقے سے ایکسپٹ کا معاملہ بھی اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اہم بات ہے فطرت میں صرف اللہ تعالیٰ نے غیرت نہیں رکھی ہے عورت کے فطرت میں ایکسپٹ بھی رکھا ہے تو دونوں چیزیں تو بیان جب ہوتا ہے غیرت کا تو بیان ہوتا ہے لیکن ایکسپٹ کی جو طبیعت عورت کے اندر ہاں عورت یعنی ایک مرحلے میں جا کر کے قبول کر لیتی ہے اپنی سوکن کو وہ لوگ نہیں بیان کرتے اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کی یہ آپ کی بات کوئی نظری بات ہے تو یہ بات نظری نہیں ہے یہ بات پریکٹیکل عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا صحابہ نے کیا اور خاص طور پر ہر زمانے میں جیسے زید بہن نے بتایا تھا کہ ہر سیویلائزیشن میں ہر زمانے میں ہر مذہب میں ہوتا رہا ہے عورتیں قبول کرتے ہیں بطور خاص جو یہاں مثال میں دینا چاہوں گا سیدہ آیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی غیرت بڑی مشہور ہے اچھا ان کی عمر بھی کم تھی وہ کماری بھی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدید محبت بھی کرتی تھی تو اس طرح سے ان کی غیرت اور نکھر کر کے سامنے آئی تھی لیکن اس غیرت کے باوجود اللہ کے رسول نے سیدہ آیشہ کے بعد جو شادیاں کی اور سیدہ آیشہ نے اس غیرت کے باوجود قبول بھی کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غیرت جو ہے نا یہ بہت پیاری صفت ہے اصل میں غیرت جو عورت کی ہے نا اس کے عورت پنے میں نکھا رہتا ہے بھئی وہ عورت ہی کیا ہے جو تھوڑا سا یہ نہ کہہ کہ نہیں نہیں یہاں ہی رہنا ہاں نہیں رہنا پھر مزہ کیا ہے تو وہ تو انہیں چاہیے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عورتیں غیرت دکھاتی ہیں تو آدمی کی آدمی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کوئی عورت اگر اتنا آسانی سے تیار ہو جائے جو کر لو تو آدمی سوچے گا یہ تمہیں لگتا ہے میری کوئی ویلیو نہیں اس کی نظر میں اللہ تعالی نے جو عورت کی فطرت میں غیرت رکھی ہے وہ بھی آدمی کے لیے ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اللہ تعالی نے کہا کہ عورت جو ہے فائدہ اٹھانے کی اور خاص بات نہ کہ وہ غیرت جو ہے اس کی نا وہ حرام سے روکنے میں بڑی معامل ہوتی ہے یہ یہاں خاص بات کہ اللہ تعالی نے جو عورت کی فطرت میں غیرت رکھی ہوئی ہے تو وہ غیرت کی جیسے ہی مرد حرام کی طرف جاتا ہے نا تو وہ عورت کی غیرت اچھلنے لگتی ہے یعنی غیرت کا صحیح مقام وہ ہے جہاں دکھانا چاہیے عورتیں جو ہیں ان کے اندر غیرت ہے اس غیرت کو وہاں پہ دکھانا چاہیے جہاں پہ حرام اس پہ بات کر لیں نا مطلب یہ اس پہلو پہ تھوڑا یہ اچھا بولتے ہیں اس پہ یہ جو مطلب ناجائد غیرت جو بے غیرت کہا کرتے ہیں یہ کہ مطلب وہ بڑی بے غیرت عورت ہیں لیکن کہتے ہیں غیرت اس پہ کچھ ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں ابھی یہ جو فطرت کی بات آئی نا تو بہت اچھی بات شیخ نے کہی کہ فطرت کون تیگرے گا ابھی ایک بات یہ ہے کہ یہ سوال کون اٹھا رہا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کی نہیں مسلمان اٹھا رہے ہیں اگر مسلم اٹھا رہے ہیں اگر مسلمان اٹھا رہے ہیں تو چونکہ کلمہ پڑھ چکے ان کو اٹھانے کا حقی نہیں ہے اور اگر مسلم اٹھا رہے ہیں تو اگر مسلم کو دیکھو وہ تو کھلی آزادی دے رہے ہیں جتنے لوگوں کے ساتھ چاہے تعلق بنائے ان کیاں تو غیرت کا کوئی انگلیش میں ورڈ نہیں کریں گے انگریزوں کیاں غیرت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے مومن کو سال اٹھانا نہیں چاہی ہے اور اگر وہ لوگ اس معاملے میں اٹھاتے ہیں دوسری شادی لیکن جب زناکاری کی بات ہوتی ہے بدکاری کی بات ہوتی ہے تو وہاں نہ کوئی فطرت کی بات نہ کوئی غیرت کی بات کچھ نہیں ہوگی اچھا ایک چیز یہ بھی زید بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے غیرت عورت کی فطرت کا کہیں حصہ ہے اس کے میں انکال بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے زمانے میں جو عورتوں میں غیرت ہے کیا وہ غیرت بھی فطرت کا حصہ ہے یعنی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورت کی جو غیرت ہے وہ بہت زیادہ مصنوعی ہے یعنی وہ جو غیرت ہو گئی ہے وہ ایک کافرانہ ماحول میں رہ کر کافرانہ تہذیب میں رہ کر کے ایک حد سے زیادہ بڑی ہوئی غیرت ہے حد کے اندر غیرت رہے جو آدمی کو حرام کام سے رکے وہ غیرت تو بہت اچھی عورت کی لیکن ہمارے ہاں جو حد سے بڑی ہوئی غیرت ہے یعنی بعض مرتبہ عورت خودکوشی تک کرنے کی دھمکی دیتی بلکہ عملا وہ کوشش بھی کرتی خودکوشی کرنے کی تو یہ جو غیرت ہے یہ پروپیگنڈے کی اثر سے معاشرے کا پروپیگنڈا ہے معاشرے کا دباؤ ہے یہ فطری غیرت نہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یہاں پہ کیا معاملہ ہے ایک انسان پر ماحول کا اثر تو پڑھتا ہے اور جس ماحول میں رہتے ہیں تو سوچ اسی طرح سے بننے لگتی اور یہاں ہم ان لوگوں کو دعوت نہ دے اور ہم خود اپنی دعوت کو پھول جائے اپنے دین کو پھول جائے سمجھنے میں ہم خود بلد بات سمجھیں تو ہم کیا دعوت دیں گے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اس چیز کا اثر ہے پروپیگنڈا کا اثر ہے لیکن کیا وہ عورتیں یہ دیکھ نہیں رہی ہیں کہ یہ ٹرین جو ہے یہ کس ڈریکشن میں جا رہی ہے بھئی وہ ٹرین میں ہی ہے چار شادیوں کو ناجائز قرار دینے کے بعد اب پہلی شادی بھی خطرے میں آ رہی ہے پہلی شادی بھی اٹیک ہونے والی ہے شادی کا انسٹیٹوشن ہی ختم ہو رہا ہے زناکاری عام کرنا اس پروپیگنڈا کا مقصد ہے جو ویس سے تہذیب انڈیا تک آ رہی ہے آ گئی ہے اور کافی بڑھتی جا رہی ہے تیزی سے میڈیا وغیرہ فلموں وغیرہ کے ذریعے تو اس کے انسٹیٹوشن کو یہ ختم کر کے آج آپ دیکھیں امریکہ کے ریپورٹ ہے کہ پولی ایمری بلتے ہیں پولی گمی ایک چیز ہے پولی ایمری ایک الگ چیز ہے پولی ایمری کے ریلیشن میں 9.8 ملین یعنی 98 لیک امریکنز نے کہا کہ ہم پولی ایمری کے ریلیشنشپ میں ہیں اقرار کر رہے ہیں یہ پولی ایمری ہے کیا پولی ایمری یعنی ایک شخص ایک سے زیادہ سے تعلقات رکھے اب اس کے اندرہ شادی بغیر شادی کی وضاحت نہیں یعنی سب اس میں شامل ہیں اور جسمانی تعلقات رکھیں اور یہ اقرار کر رہے ہیں انہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت عام ہے یعنی ایک وقت پر ایک سے زیادہ سے تعلقات رکھیں تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرین نکلی ہے یہاں سے چار شادیوں کو ناجائز قرار دینے کے بعد اس کے الگ مقاصد ہے وہ ایک ڈریکشن میں جا رہی ہیں تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے شیطان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم پہنچائے لوگوں کو نافرمان بنایا ہے بے ہیائی کو عام کرے یہ ہی اس کا مقصد ہے شیطان جو یہ چاہتا ہے تو یہ جو کلچر ہے یہ کلچر کیا چاہ رہا ہے کیا چیز اس کے مقصد ہے اسلام کیا چاہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک آئیڈیلسٹک چیز ہوتی ہے نہیں اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے نا ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں جہاں عورت یہ بولتی ہے شادی مت کرو گھر پہ مت لے کر کے آؤ باہر تم کیا کرتے ہو بدکاری کرتے ہو یعنی پریکٹیکلی ایسے بہت سارے معاملات آئے کی عورت یہ بول رہی ہے شادی مت کرو تم اگر بدکاری حرام کاری کر رہے ہو وہ ہم کو قبول ہے بس گھر پہ مت لے کر کے آؤ یعنی یہ غیرت نہیں ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیرت نہیں ہے یہ مفات پرستی ہے یہ دو چیزیں ایک غیرت ہے اور ایک مفات جو عورتیں غیرت کے نام پر اس طرح کا اظہار کرتی ہیں کہ شادی وہ زنا کی اجازت دیئے ہوئے ہوتی ہیں یا تو لفظا یا انڈر مطلب اسٹینڈنگ ہوتی ہے یا مقوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ شوہر بگڑا ہوا ہے لیکن اس پر اتنا مسئلہ ان کو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ دوسری شادی کرتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے اسی لیے کہ بہت سارے فوائد جو اس کے دماغ میں ہیں وہ دوسری کو بھی ملنے شروع ہو جائیں گے یہ سارے اندیشے ہوتے ہیں فوائد میں بھی دیکھئے ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں یہ مال کی جو طلب ہے نا اس کو غیرت کا نام دیکھے رکھا عورت میں اس کو دو اندازم سمجھ سکتے ہیں جب دوسرے شادی کرتا بندہ تو عورت چیختی چلاتی نہیں ہمارا وقت کم ہو جائے گا لیکن وہی بندہ پیسہ کمانے کے لئے سعودی عرف چلا جائے تین سال پڑھا رہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اب دیکھئے مال کے چکر میں سب بردار سے اس کو اور ایسے ہی اگر بدکاری کرے جیسے کی شیخ نے کہا زنکاری کرے تو عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ سراتن کہتی بھی ہے عورت سراتن کہتی بھی ہے ایسے بہت سارے معاملات ہیں ہمارے پاس بھی مسئلہ آئے سراتن کہتی بھی ہے کہ تم جاؤ تعلقات بناو بلکہ زنکاری بھی کرلو لیکن نکاہ نہیں کر سکتی کیوں نکاہ کروگے تو ٹائم کا مسئلہ آنے اس کا خوف نہیں ہے غیرت کا کچھ کوئی مسئلہ نہیں صرف یہ ہے کہ مال تقسیم ہو جائے گا یہ اتنا ہے میں کہ یہی مال کی طلب یہی مال کی طلب جو گھر میں فسادات ہوتے ہیں ایک شادی پر نندوں سے اور بھائیوں کہ اس نے سلوک نہیں کرنے دیتی شوہر کو بہنوں سے اس نے سلوک نہ کرنے دینا شوہر کو اس کی ماں سے اس پہ میں آ رہا ہوں اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جس مال پہ اپنا حق سمجھتی ہے اس کا حق بھی نہیں ہے یعنی شوہر کے پورے مال پہ اس کا حق نہیں ہے یہ غلط چیز ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہے اور اس کو مقبولیت مل چکی ہے کہ شوہر جو کچھ کماتا ہے وہ بیوی کا ہے اگر یہ سوچ کو ختم نہیں کیا گیا تو عورت فطری طور پر یہی سوچیں گے دوسری شادی کی مخالفت دوسری شادی کرے گا تو میرا پورا سلوک پوری لائے میرے ہاتھ میں دیتا ہے تو عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے اوپر جو ذمہ داری ہے تمہارا سکنا نفقہ اور جو ہے تمہارا خرچہ اور آج کی دمارے کے لیے سے دوائے لائے اس کے علاوہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے پیسے کے معاملے میں اور حقوق ہیں لیکن اس کے علاوہ اور پیسہ دے دے پوری کمائی آپ کو دے دے یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے اور تمہیں دینے کے بعد اور بچے گا تو اس کے بھائی ہیں ماں ہیں فلاں ہیں ان کو لیکن ہمارے یہ سوچ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک خاتون نے تو ہمارے سامنے بیٹھ کے خود کا یہ شخص کہتا ہے کہ میں تم کو اتنا دے دیا اب جو بچے گا اپنے بہن کو دوں گا تو یہ مجھے چھوڑ کے اپنے بہن کو دیکھے گا سراحتا سراحتا کئی لوگوں کے سامنے ایک عورت نے آکے عورت کوئی لگتا ہے وہ بہن کی بات آپ چھوڑ دیں گے ایک 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 اصل میں لوگ غیرت میں بات کریں ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا غیرت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے بہت سارے معاملات میں غیرت ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کے جذبات ہوتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ نہیں پہلے بچے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے بچے سے تو دوسرا بچہ ہی مت پیدا کر ہم کیا کرتے ہیں پہلے بچے کی غیرت کا علاج کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم بچہ ہے اس کے ساتھ شیرنگ سکھاتے ہیں ایسے زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہوتے ہیں ماں جو ہے وہ جب بیوی آتی ہے اور بیوی ذرا سا بیٹے سے قربت کرتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی بچہ اب تک کے میرا تھا کے لئے اب بیوی نیا کر کے اس میں اسے حصہ لے لیا تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ شادی مت کرو کیونکہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ماں کو سمجھا دیں کہ بھئی اس تکلیف کو برداشت کرو ٹھیک ہے ہم یہ انکاری نہیں کر رہے کہ عورت کو غیرت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی غیرت کا جو نقصان ہے وہ کم ہے دوسری شادی نہ کرنے کے نقصان کے بنسبت تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کو غیرت ہو رہی ہے لیکن اس غیرت کا علاج کرو یہ نہیں کہ غیرت ہے تو سیدھے سے شادی پر بھی پابندی لگا دو ایسی زندگی میں بہت سارے معاملات آپ کی بھی نظر میں ہوتی ہیں ایک چیز اور ہے ہر غیرت کو ہم محمود غیرت بھی نہیں بول سکتے غیرت مضمون بھی ہوتی ہے زمانے جالیت والے جو دفن کرتے تھے بچیوں کو جہاں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مال کی کمی وہاں ایک وجہ غیرت بھی تھی تو اس غیرت کی اس غیرت کو ہم جو ہوتی وہ بھی غیرت کی وجہ سے ہوتی ہے غیرت کے نام پر لیکن وہ محمود دے ہی ہے اب جی ایک باپ یہ بھی سوتا ہے بیٹی پیدا ہوگی شادی کرنا پڑے گا اس کو بھی غیرت کا نام دیتا ہے تو اس کی تعریف تو نہیں کیا سکتی دینی اعتبار سے ہم اپنی بہنوں سے تو یہی کہیں گے قرآن کی آیت ہے سورے بقرہ کی دو سوالہ نمبر کی کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تمہیں لئے بری ہے اور کوئی چیز کو تم نا پسند کرتے ہو تمہیں لئے اچھی ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز شریعت میں شامل کی ہے تو وہ کیسے اچھی ہے ہمیں چاہے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بہنوں کو اپنے اپنے آپ کو کاؤنسل کرنا چاہیے اور یقیناً ہر چیز کے لئے ہر تکلیف کے لئے عجر ملتا ہے ایک کانٹا بھی چوبے مومن کو تو اس کے گناہ معافتے ہیں تو اگر تکلیف ہو رہی ہے لیکن جب اللہ کی فرما برداری ہے ہم اسلام میں ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو فیک سرنڈر کرنے والا معاملہ ہے اور یقیناً جو فرما برداری کے تعلق سے شوہر کی فرما برداری کے تعلق سے جو ساری حدیثیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عورت پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کا مہینہ روزہ رکھے اپنی پاکی زیادی کی حفاظت کرے فتح کی حفاظت کرے وہ تاجز ہو جہاں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیل اللہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ تو فرما برداری جہاں ہے تو یہ تو ایک بات ہے کہ بھئی شوہر اگر کر رہا ہے اللہ تعالی نے جو جائز کیا ہے ویسا کام کر رہا ہے تو تھوڑا اپنی کاؤنسلنگ وہ خود بھی کرے تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ ویسی بشارت والی چیز اتنی بڑی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یہ تو وقتی تکلیف ہے وہ تو ہمیشہ کی خوشی ہے اچھا تکلیف سے بھی ذہن میں ایک نکتہ یہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عورت کو پہلی یعنی ہمارے یہ ہیں عام طور پر جب دوسری شادی کی بات ہوتی ہے تو صرف پہلی بیوی کے نکتے نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے پہلی بیوی کو غیرت آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے نا کہ وہ جو دوسری عورت ہے اس کی جو تکلیف ہے یعنی اس نے جس متعلقہ کو سہارا دیا شادی کر کے کوئی بیوہ ہے کوئی زیادہ عمر کی کماری ہے اس کی غیرت کے مقابلے میں اس کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ تو بہت بڑا تھا اس کو تو سیرے سے شہری نہیں مل رہا تھا وہ تو ایسی کماری بیٹھی رہ جاتی تھی بغیر شہری بیٹھی رہ جاتی تھی تو ہمارے پاس دو آپشن ہے اگر ایک ہی کہ اس کی دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ایک عورت کی دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے پر اس ٹھیس سے بچانے کے لیے ایک دوسری عورت کو سیرے سے شہری نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا آپشن کریں گے کہ بھائی تم تھوڑا سا تکلیف برداشت کر لو لیکن کم سے کم اس کو بھی تو شہر مل جائے یعنی دو بھوکے ہوں اور روٹی ایک ہی ہو تو آدمی کیا بولے گا کہ ایک آدمی کے پاس روٹی ہے اور وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا اس کی غیرت کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور دوسرا بیچارہ وہ بھوکا ہی ہے تو ہم کیا بولیں گے بھائی تم تھوڑا سا شیئر کر لو اپنی تکلیف برداشت کر لو لیکن روٹی جو ہے وہ آدھی آدھی دونوں کو مل جائے کم سے کم دونوں کا پیٹ بھر جائے تو عورت کو غیرت ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے لیکن اس کی غیرت کی تکلیف اس دوسری عورت کی تکلیف سے بہت کم ہے دیکھیں یہ نا ہے کہ بھائی تکلیف تو ہوگی سیدھی سیدھی بات ہے ہم عورتوں سے یہ مطالبہ کر ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے تکلیف آپ کی فطری ہے آپ کو تکلیف ہوگی یہ مطالبہ نہیں ہی کہ تکلیف نہیں ہوگی لیکن بعض چیزوں میں تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس تکلیف سے زیادہ اہم ہوتی وہ مسئلہت جو وہ کام سے نکل کر کے آ رہی ہے تو آپ کو دوسری شادی پر جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو برداشت کریے کیونکہ اس تکلیف کے برداشت کرنے میں ہی مسئلہت ہے امت کی قوم کی جماعت کی ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے تکلیف کیا کسی جائز حق کی محرومی کی ویسے ہو رہی ہے یا تکلیف اس ویسے ہو رہی ہے کہ آپ کی چاہت ایسی ہے بہت اہم بات ہے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس لئے نہیں کہ آپ کا کوئی حق جا رہا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو ایک اضافی چیز مل رہی تھی وہ نہیں مل رہی جیسے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب وفات ہو گئی زیادہ عمر پہ ان کی تو بیٹوں نے سوچا کہ شادی کرا دینا چاہیے اببہ کی تو اببہ کی شادی کرا دی یعنی پچپن کے اوپر عمر ہو چکی تھی شادی کرا دی کہ اتنی عمر ہو گئی ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو شادی کرا دی شادی کرانے کے بعد اب وہ ان کو امید نہیں تھی لیکن اولاد ہو گئی لڑکا ہو گیا دوسری بیوی سے اب پہلے بیٹوں کو یہ تکلیف ہو گئی کہ ہماری میراس میں حصہ لے لے گا یہ تکلیف ہے جس میں مرد اور عمر دونوں ایک سا نظر آ رہا پہلے بیٹوں کو یہ تکلیف ہو گئی کہ ہم نے تو شادی کرائی تھی خدمت کرنے کے لئے لیکن یہا تو بیٹا ہو گیا اب اس کو بیراسط میں حصہ دینا پڑے گا تو ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے کہ شادی مت کرو بزرگوں کی ہم یہ کہیں گے بھائی تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کس بات پر ہو رہی ہے تمہارا تو کچھ نہیں جا رہا ایک اضافی چیز بھائی جو میراسط میں تم کو حصہ ملے تھا تم نے نہیں کمائے تھا اببہ کی کمائی تھی تم کو انعام کے طور پر مل رہی تھی تو اس انعام میں تھوڑا سا کمی ہو گئی تمہارا حق نہیں کم ہوا ہے وہ تمہارا حق نہیں تھا میراسط میں تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے شوہر جو ہے وہ اپنی پوری سیلدی لا کر کے دے دے رہا ہے پورا وقت دے رہا ہے اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں چھینہ جارا جس کے وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ایک اضافی سہولت آپ کو محصر تھی وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ سوچ کے صبر کریے کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا عورتوں نے غیرت کو ظلم کی بنیاز بنا دی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ظلم تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا بس ایک اضافی جو فائدہ تمہارا ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا یہ بات یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ تکلیف کسی بھی وجہ سے اس کو ہو کوئی بھی وجہ ہو آپ کوئی بھی وجہ لے لیجیے تکلیف یہ آپ کہیں کہ مطلب غیر محمود ہے کیوں تکلیف ہو رہے ہیں جو بات ناپسندیدہ ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ رکاوٹ بنیں آپ فتنہ بنیں آپ ہنگامہ کریں یہ یہ ایک الگ چیز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تکلیف پر یہ سوچ کے صبر کریے کہ یہ تکلیف آپ کے ساتھ ظلم ہونی کے جیسے آپ کو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک بات صحیح ہے کہ کوئی اضافی چیز کھڑکے کو بھی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اضافی چیز مل لیتی وہ گئی اس بات پر بھی اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ کوئی غلط بات ہم یہ بول ہی نہیں رہے کہ تکلیف غلط ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ اس تکلیف پر یہ سوچ کے صبر کر رہے کہ وہ ظلم نہیں ہے دوسری شادی پر صرف اس عورت کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ بیٹوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر ایک آدمی کی بیوی بڑی ہوگی چالیس سال کی ہوگی اس کا بیٹا ہے تو تکلیف صرف بیوی محسوس نہیں کرتی بیٹا بیٹا کیوں تکلیف محسوس کرتا ایک اور وارث آ جائے گا باب کامال کم ہو جائے گا تو یہ اس تکلیف کا کوئی جواز ہے ایک آدمی جب لالچ پالے ہوئے ہیں جو اس کا حق نہیں ہے اس کو محسوس کر کے اپنا مانکے کیوں تکلیف میں کیوں عذیت میں اپنے آپ کو یہ شابان بھائی بہت اہم بات کر رہے تھے یہ بار وجہ ہے دیکھیں تکلیف ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے ہم تکلیف تو روک نہیں سکتے کر ہو رہی ہے پر اس تکلیف پر جو ریاکشن ہوتا ہے وہ غلط وہی مسئلہ ہے تکلیف تو بھائی آپ کا پسٹنل معاملہ ہے اس کا آپ کو کانسلنگ کر کے علاج کرنا چاہیے پر جو تکلیف پر ریاکشن دیتی ہیں یعنی پھر وہ بہنوئی کو بلا کر کے اپنے بہائیوں کو بلا کر کے پٹوا رہی ہیں اور زد کر ریمی کی طلاقی دے دو یہاں پہ ایک نکتہ اور ہو رہے اس سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک اور عورت کی مدد ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے نا کہ شوہر کی نافرمانی ہو جائے گی اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو پرداشت کرو اگر وہ قبول نہیں کرتی ہے تو یہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے یہ بہت بڑے گناہ میں وہیں یہ فتنہ کرے گی نافرمانی جب ہی ہے جب وہ فتنہ کرے گی جب تک فتنہ نہیں کرتی ہے تو وہ نافرمانی نہیں ہے اب یہ اپنے حق پانی سے اگر محروم رہا تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی شوہر کو شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے اس کے اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے تمہیں تکلیف ہو رہی تمہارا حق ہی نہیں ہے اس بات پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تمہاری غیرت اس لیے ہے ہے کہ تم کو جو اضافی چیز مل رہی تھی وہ نہیں مل رہی اور شوہر کی تقلیت ہوئی کہ اس کو بیچارے کا جو حق ہے وہ نہیں مل رہا ہے اس کو میں ایک بات جو آپ لوگوں کی گفتگو میں جو اضافی اضافی بار بار آ رہا ہے نا وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھئے صرف معاملہ اس کا نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو کچھ اضافی چیزیں مل رہی تھی تو وہ اس کا جا رہا ہے دیکھئے پریکٹیکل میں بھی آپ اگر دیکھیں کہ جب ایک بیوی ہی ہے دوسری کوئی عورت نہیں ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی جو راتیں ہیں یا جو بھی اس کا وقت بچتا ہے وہ کہاں گزر رہا ہے وہ جو بیوی اس کے پاس ہے موجود ہے اسی کے پاس اس کا وقت گزر رہا ہے روزانہ جو ہے رات وہ وہیں گزارتا ہے تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت اور نہیں ہے تو رات گزارے اس کے پاس اگر اس کے پاس وہ فراہم ہے موقع کوئی مصروفیت کوئی مشغولیت کوئی اور چیز نہیں ہے تو رات کہیں اور نہ گزارے غلط طریقہ اسی کے پاس گزار ہے یہ تو حق ہے عورت کا اب جب کوئی دوسری عورت آتی ہے تکلیف کی جو بات یہ ہوتی ہے یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں یہاں مرد سب بیٹے ہوئی ہیں تو مرد اپنے پوائنٹ آف یو سے زیادہ سوچتے ہیں عورتیں اپنے پوائنٹ آف یو سے زیادہ سوچتے ہیں اپنے نکتے نظر سے تو عورت کی جو اصل قیفیت ہے ان کی جو اصل قیفیت اس کی ترجمانی کرنی ضروری ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تک تو شوہر کہیں بھی رہے وہ کہتے ہیں وہ شہر ہے نا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا یہ کہیں بات ہے اچھی میری حرجائی کی تو بھئی وہ کہیں بھی ہے تو آتا گریب ہے بیوی کے پاس ہی آتا ہے تو ابھی تک معاملہ ایسا تھا اب جب ایک بیوی اور آ رہی ہے نا تو اب خلل ہو رہا ہے اب اس کی دو راتیں ایک رات جب بھی وہ گزارے گا تو وہ جا رہی ہے اس کے ذہن میں تو یہ تکلیف کی ایک بہت بڑی بات ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ارے تم کو اضافی کوئی چیز ہی نہیں تھی وہ ایک معمولی بات تھی خامخہ ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورت اللہ کے اس حکم پہ صبر کرے اس وقت کو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب وہ وقت اس کا ایک جا رہا ہے تو وہ عورت کیا کرے نا کہ ابھی دیکھئے عورتیں بہت روزہ رکھنے کی وہ کرتی ہیں نا کہ نہیں روزہ نہیں شوہر رکھنے دیتا ٹھیک ابھی روزہ رکھو دو لوگ نہیں تھے تنہا تھی تو بہت سارا وقت نہیں ملتا تھا شوہر کے تقاضے ہوتے تھے ابھی اس کو وقت مل رہا ہے وہ نماز میں وقت گزارے تلاوت میں وقت گزارے کچھ اور بھی بہت اچھا کرنا چاہ رہی تھی اس میں وقت گزارے بچوں کو وقت زیادہ دینا چاہتی تھی شوہر کو وقت کم دے پاتی تھی شوہر کے بہت تقاضے رہتے تھے کہ تم بالکل وائف کے بجائے وہ بچوں کی ماں زیادہ بن گئی ہو وائف نہیں رہ گئی ہو تو ابھی وہ سارے تقاضے پورے کرے شوکون کو دشمن کے بجائے سہولت سمجھنا چاہیے تو سہولت کے طور لیکن وہ تکلیف کی جو بیس ہے نا ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کی تکلیف نہیں میں یہ نہیں کہہ رہے لیکن جو بار بار ہم وہ سلسل کہہ رہے ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ بات دب جا رہی تھی میں چاہتا ہوں یہ بات نکھر کے آئے بس اور کوئی بات نہیں اچھا میں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بولتا ہوں آپ یہ بول رہے ہیں کہ اب تک کہ اس کو ساری راتیں مل رہی تھی اب تک سے بنے ارے بھائی یہ تو تمہارے لئے اچھا ہے نا وہ تو تمہاری شادی کے فوراں بعد دوسری شادی کر کے راتیں تقسیم کر سکتا تھا دس سال تم نے اکیلے فائدہ اٹھا لیا اس سے اس کی عمر کی جو چامنگ کا دور تھا جب جو جوان تھا اس کے سر پہ بال تھے اس کی تون نہیں نکلی تھی جو اس کی عمر کا اصل حصہ ہے وہ تو تمہارے ساتھ گزارا وہ تو تم کو تقسیم ہی نہیں ہوئی اس کی اصل عمر تو تم کو مل گئی اس سے اصل فائدہ تو تم نے اٹھایا اب جو دوسری آ رہی ہے بیچاری اس وقت آ رہی ہے جب اس کے سر پہ بال نہیں رہ گے اس کی تون نکل گئی ہے جو جوانی کا اتنا حسین مرالہ ہے وہ جا چکا ہے تو تم کو تو سوچنا جی تم کو جو مل گیا دوسری کو کہاں ملا دوسری کو بیچاری کو جس حالت میں ملا ہے وہ تو اس نے تو دیکھا ہی نہیں جوانی کا مرحلہ کیا تھا اس کو تو بیچارہ جو ہے 35-40 سال کے بعد مل رہا ہے اس پر عام صورتحال یہی ہوتی ہے میں نے کہہ دی جو کہنا تھا اب آپ اس پر کچھ بھی کیسے میں صرف اتنا بولا ہوں کہ تکلیف ہوئی میں تکلیف کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کی تکلیف ہوئی لیکن آپ یہ سوچئے کہ پھر بھی سوکن آپ کی برابری نہیں کر پائی ارے بھائی آپ بڑی ہو گئی نا جب تک کہ دوسری نہیں آئی تھی آپ نہ بڑی تھی نہ چھوٹی تھی ایک تھی آپ جب گفتگ ہو گئی تو میری بڑی بیوی تو آپ کو بڑی ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کے مصبت پہلووں کو بھی تو دیکھئے ہمیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکلیف تو ہوگی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سوچیں گی تو وہ تکلیف کم ہو جائے گی کہ آپ کو جوانی کا مرحلہ اس کا مل گیا اور جو استعمال وقت اور جو آپ کو اتنا زیادہ وقت مل گیا اس کو ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت بچ رہا ہے ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ بھائی آپ بڑی بن گئی ہیں اور تھوڑا سا شعوروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو بڑی ہونے کا مرتبہ ہے پہلی ہونے کا مرتبہ ہے وہ ذرا سا اکیلے میں ہی سہی اس کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے سوکن آنے سے اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی یہ احساس بھی دلاتے رہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو زندہ بھی نہیں ہے وفات کر گئی ہے اور عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب بیوی کے سامنے اس بیوی کی تعریف ایسا تو نہیں ہوتا تھا لیکن سیدہ خدیجہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول باتوں باتوں میں ان کا ذکر لیاتے تھے اور خاص طور پہ سیدہ آئیشہ کو اس پہ جو غیرت کے طور پہ اعتراض ہوا تو یہ تو بہت اہم بات ہے کہ بیوی جو پہلی ہے نا اس کا پہلی بیوی کی حیث سے جو اسٹیٹس ہے نا وہ تھوڑا رہنا چاہیے خاص طور پہ موجودہ ماحول میں وہ ضروری ہے تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں کو غیرت نہیں ہونی چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا علاج کریے اپنی کانسلنگ کریے اس میں جو مصبت چیزیں ہیں وہ دیکھئے خاص طور پہ یہ دیکھئے کہ آپ کی اس تھوڑی سی تکلیف کے پرداشت کرنی کی وجہ سے آپ کی بہن جو بغیر شوہر کے بیٹھے ہوئی تھی اس کو ایک شوہر مل گیا ہے اور اس کا بغیر شوہر کے بیٹھا رہنا بہت ساری مصیبتوں کا باعث بن سکتا تھا آپ جس عورت کی مدد کر رہی ہیں اپنے شوہر کو اجازت دے کر کے دوسری شادی کرنے کی بہت ممکن ہے کہ اس کی جگہ پر آپ ہوتی اور وہ آپ کی جگہ پر ہوتا اس کا بھی امکان تھا ہو سکتا آپ کی شوہر کا انتقال ہو جاتا اور آپ کسی کی دوسری بیوی بن کر کے جاتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ آپ پہلی بنی ہیں اور کوئی اور آپ کی زندگی میں سوکن بن کر کے آ رہی ہے تو اس احسان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دل سے تسلیم کریے غیرت ہوگی لیکن اس غیرت پر ایسا رییکشن مت دیجئے جو آپ کے لیے آپ کے دین کو فساد میں ڈالنے کا باعث بن جائے انہی باتوں پر ہم آج کے اس اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں دوسری شادی کے حوالے سے اور بھی کچھ ایک پہلو ہے یہ پر انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے آپ میں سے جو حضرات یوٹیوب چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں خاص طور پر وہ خواتین جو غیرت میں آ کر کے اپنی حدیں تجاوز کر جاتی ہیں ان تک کے یہ ویڈیو پہنچائیے لنک کاپی کر کے ان کو واتس اپ کریے ان کو ٹیلی گرام پر بھیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ